بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کا مہینہ اراؤنڈ دا کارنر ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کو چکن پکوڑا بنانا سکھاتی ہوں اور پلیز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اس کے لئے میں نے دو پونڈ چکن لیا تھا بون لیس اور اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لیا تھے ایسے ون ان ہاف انچ کے اور اس کے بعد اس کو میں نے سپائس کیا تھا صرف سالٹ اینڈ پیپر سے کالی میرچ اور نمک سے اس کے کرنے کے بعد نمک اور آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ یوز کر سکتے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون یوز کیا تھا بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون نمک یوز کیا تھا اور اس کو دو گھنٹے کے لئے میرینیٹ ہونے رکھ دیا تھا اور پھر میں نے کیا کیا تھا چار علو لیے تھے جن کو میں نے اچھی طرح سے چھیلا تھا چھیلنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے چار پانچ دفعہ دھو لیا تھا دھونے کے بعد اس کو میں نے گریڈر سے یا قدوکش سے ان کو گریٹ کر لیا تھا ساروں کو قدوکش کرنے کے بعد یہ میں نے اس لئے قدوکش کی ہے کیونکہ یہ اس کے چکن کے ساتھ ہی آشتہ سے کرسپ بھی بن جائیں گے اور بہت یمی سا فلیور بھی دیں گے اور اس کے ساتھ اچھی طرح سے پک بھی جائیں گے اور اس ساتھ ہی میں نے ایک انین بھی اسی طرح گریٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو چھوٹے چھوٹے کارٹ بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا ان کو ایک تین گرین چیلیز میں نے چھوٹے چھوٹی کارٹی تھی اور ایک پوری گڑی سپرنگ انین کی کارٹی تھی اور اس میں جو سپائس جائیں گے کٹیوی لال مرچ جائے گی ریگولر لال مرچ کا پاورڈر جائے گا دھنیا پاورڈر جائے گا پنک سالٹ جائے گا کالا زیرہ اور ریگولر زیرہ دونوں جائیں گے اور اناردانا پاورڈر جائے گا یہ ساری چیزیں ابھی میں نے اسی میں پورے آلو اور ساری چیزیں ایک جگہ کر لی ہیں اور اس میں دو کپ میں نے بیسن ایڈ کر لیا ہے دو کپ بیسن ایڈ کرنے کے بعد اس کو پورے جتنے بھی آلو ہیں ساری سبزیاں اس میں مکس کر دوں گے اس کو آپ خات سے بھی مکس کر سکتی ہیں سپون سے بھی میں نے پہلے ایک دفعہ سپون سے مکس کیا پھر اس کے بعد سارے سپائسز میں نے یہ ایڈ کر دی ہیں اس میں بہت فلیور دیتا ہے اناردانہ پاورڈر اور میں نے ہاف ہاف ٹی سپون جنجر گالک کا پیسٹ بھی ڈالا اس کے اندر اور ہاف ٹی سپون میں نے یہ بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو نہ بھی ڈالیں لیکن اس سے زیادہ کرسپ بنتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے وہ ڈال دیا تھا بیکنگ سوڈا اور اب اس میں تھوڑا سا آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو میں ہاتھ سے مکس کروں گی ہاتھ سے بہت اچھا اور بہت پراپر مکس ہوتا ہے اور میں ہاتھ سے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد اس کو جیسے ہی یہ پورا مکس ہو جائے گا تو اس میں میں نے میرینیٹ کیا ہوا چکن سالٹ این پیپر والا وہ ایڈ کر دوں گی یہ ڈالنے کے بعد پھر سے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تاکہ جتنی اس میں آلو اور باقی چیزیں جو سپائسز لگائے ہیں ان کا فلیور بھی چکن میں آ جائے اور میرینیٹ کرنے کے بعد اس طرح اس کو میں پھر سے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ سارے سپائسز ایک ساتھ ہو جائیں چکن میں بھی اور سبزیوں میں چکن کا فلیور آ جائے اور اس کے بعد میں نے پین گرم ہونے رکھا تھا جیسے ہی اس کا دو ہنڈر ڈگری ٹیمپریچر ہوا میں نے تھوڑا سا ڈال کے اس کا امیزہ چیک کیا اب گرم ہو گیا تو ہم میں ٹونگ کی مدد سے ایک ایک چکن پکوڑا ڈال دی جاؤں گی بہت اچھی طرح سے اس کو پکانا ہے اور جب اس کا کلر گولڈن اور کرسپ سا ہو جائے گولڈن کلر اور کرسپ سا ہو جائے تو پھر ہم اس کو نکالیں گے فیلحال ہم اس کو ڈال رہے ہیں اس کے اندر اور آپ نے ہر ایک سائیڈ کو تین یا چار منٹ تک پکانا ہے اور آپ نے آنکھوں سے بھی دیکھیں اگر زیادہ جلدی کالے تو نہیں ہو رہے کہ آپ کا ایکسٹر ہیٹ تو نہیں ہوئی ہوئی آئل کی آپ اس کو ٹیمپریچر چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ جب تین منٹ ہو جائیں تو آپ نے اس کو ہلانا ہے اور الٹنا اور پلٹنا ہے نیچے والی سائیڈ اوپر لے آئیں گے اور اوپر والی سائیڈ نیچے لے آئیں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے اندر چکن پکوڑا پاک جائے اب اسی طرح اس کو ہلاتے رہیں گے کیونکہ سٹرڈ کرنا مست ہے کیونکہ فرائنک سپوک سے آپ اس کو ہلاتے جائیں تاکہ ہر طرف سے اچھی طرح سے چکن پکوڑا بن جائے کچھا نہیں رہنا چاہیے ابھی اچھی طرح سے دیکھیں گولڈن کلر ہو گیا ہے پریسپ کلر ہو گیا تو اس کو میں پارشمنٹ پیپر لگایا وہا تھا اس کے اندر سارے کو نکال لوں گی الحمدللہ یہ تیار ہو گئے ہیں اور بہت یمی بنے تھے میں نے بھی سب نے بہت شوق سے کھائے تھے اور دوسری طرف میں ایک کپ یوگرٹ لوں گی اور اس میں دھنی پودینے کی چٹنی ڈال دوں گی میں نے اس کی ریسپی اور کالی مرچ اور نمک پنچ پنچ ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ ہماری دھنی پودینے کی چٹنی اس کے ساتھ تیار ہے الحمدللہ چکن پکوڑا تیار ہے اور بہت یمی بنا تھا بہت فلیور فل بنا تھا آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی پلیز ضرور بتائیں اور جب بھی کھانا بنائیں دروشیف پڑھ کے بنائیں انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے آپ پلیز دروشیف کو بہت پڑھیں اور آپ کو میری طرف سے اڈوینس میں رمضان کی بہت مبارک بات اور آپ پلیز میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے کومیٹ باکس میں کومیٹ بھی کریں اور دیکھیں اتنا یمی پکوڑا بنا تھا جزاک اللہ guys enjoy کریں اور let me know in my comment box اللہ حافظ guys